موسیقی 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 تھا اور پھر اگلے روز یہ معمول کی مطابق یہ مولداروں سے ملتے تھے اور ادھر ادھر اپنے گھومتے تھے گلیوں میں گھومتے ہوئے دکھائی دیتے تھے لیکن کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے جب تک کہ ایک گاؤں کے ہی شخص نے ان کو یہ سارا عمل کرتے ہوئے دیکھا پھر اس کے بعد میں جو قریب میں ہی قبرستان ہے وہاں پر بھی میں گیا اور وہاں پر جا کر میں نے دیکھا کہ اس قبرستان میں جو مختلف جگہوں پر بچوں کی خاص طور پر جگہوں پر تتفین ہوئی تھی وہاں ایک ایسا ہی ریسنٹ بچہ وہاں پر دفنایا گیا تھا تو اس کی قبر کی یہ خدائی کر کے وہاں سے انہوں نے یہ لاش نکالی تھی پھر اس سارے چیز کو دیکھنے کے بعد میں جا کر ان دونوں بھائیوں سے ملا جو کہ حوالات میں بند تھے اور یقیناً ایف آیا درج ہو چکی تھی اور پھر اس کے بعد اب یہ کانونی کاروائی ہونی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ دونوں پہلے بھی کسی اور جرم میں سزا حاصل کر چکے تھے ان کو ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا مجرم اور میاں والی جیل میں تھے کہ وہاں سے پھر ان کو ریلیف ملا اور یہ نکال آئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سب کیا جب میں نے ان سے یہ سب پوچھا بات کی کہ تم نے یہ سب کیا کیوں ہے تو ان کو قطعاً کوئی شرمندگی نہیں تھی کوئی افسوس نہیں تھا پشتاوہ نہیں تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہم نے کیا وہ ہم نے اپنی مجبوری کی حالت میں کیا اور ہمیں اس کا کوئی دکھ نہیں ہے کوئی افسوس نہیں ہے اور میں نے ان سے یہاں تک کہا کہ تمہیں یہ بھی نہیں نظر آیا کہ یہ کسی کا اپنا پیارا تھا جو اس دنیا سے چلا گیا کوئی معصوم بچہ تھا وہ آگے ہی اس کی جدائی میں غمزدہ ہیں اور ایک صدمے میں سے گزر رہے ہیں اور وہاں پر تم لوگ جا کر یہ اگر عمل کرو گے تو پھر ان پر کیا گزرے گی لیکن ان کا دل نہیں تھا جو دونوں بھائی تھے جب میری ان سے بات ہوئی تو ان کا دل نہیں تھا یوں نکتا تھا جیساں دل نہیں ہے پتھر ہے اور انہوں نے کہا جی ہمیں جب کچھ نہیں ملتا کھانے کو بنانے کو اور جب ہمارے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں بچتا تو پھر ہم نے یہی کرنا ہے انہوں نے کہا جی ہمیں تو بلکہ اگر کہیں پر حرام جانور کو بھی پکا کر کھانا پڑے بھوک کی حالت میں تو ہم تو وہ بھی کرتے رہے ہیں اور ہم نے اس پر بھی ذرا قطن کوئی کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی ہے تو اس پورے واقعے کو بتانے کا مقصد کہ ہمارے معاشرے میں دھرندے موجود ہیں ہمارے معاشرے میں انسان کے روپ میں جانور موجود ہیں ہمیں اپنے معاشرے میں اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اس طرح کہ جہاں جہاں بھی لوگ موجود ہیں ان کی نشاندی ہی کروانی چاہیے اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان تک اطلاع پہنچانے چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کیوں کروں کوئی اور کرتا ہے تو کر لے ہمیں اس اس میں خود اپنا کردار ادا کرنا ہے اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے تاکہ ہم اپنے معاشرے کو بچا سکیں صدھارنا نہیں کہوں گا ابھی تو بچانے کی صورتحال ہے سروائیول کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں جو ہمارے دائیں بائیں واقعات ہو رہی ہیں وہ انتہائی پریشان کون ہیں اور وہاں پر ہمیں سروائیول کے لیے لڑنا ہے اور سروائیول میں پھر یہ کسی قسم کیوں کوئی تفریق نہیں رہتی ہے کہ جی کوئی اور کر لے یا اگر میں نے کر دیا تو شاید میرے اوپر کل کو کچھ بات نہ آجائے ہمیں سمجھیں کہ یہ جہاد ہے اپنی سوسائیٹی کو بچانا ایک جہاد ہے اور اس میں ہم اس جہاد میں مجاہد بن کر جب تک نہیں نکلیں گے تب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے اس واقعے کے ہو جانے کے بعد اور اس طرح کے اور بھی واقعات کے ہو جانے کے بعد چونکہ معاملہ جب بدالت میں جاتا ہے اور پھر کاروائی چلتی ہے لمبی چلتی ہے بار بار پیشیوں پہ پیشیوں ہوتی ہیں تو پھر کئی مرتبہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو کیس کے مدعی ہوتے ہیں وہ اس سے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں کیونکہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے اس کیس کو لے کے پرلانگ کرنا اور اس کی پیروی کرنا تو وہ جب بیک آؤٹ کر جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے ملزمان اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ دونوں بھائی جب اس بار گرفتار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو دفعات لگیں وہ بھی بالکل ٹھیک لگیں اور نہ صرف یہ کہ دفعات ٹھیک لگیں بلکہ ان دفعات کے لگنے کے بعد جو ان پر سزا بنتی تھی وہ سزا انہیں سنائی بھی گئی کیونکہ اس طرح کے معاملات میں یہ منٹل کنڈیشن کا سہارا لے کر بھی اپنے آپ کو اس میں سے چھڑوایا جا سکتا ہے کہ جی نفسیاتی ہیں اگر کوئی نفسیاتی ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کو یہ ایک ایج دے دیا جائے کہ سوسائیٹی میں جو جی میں آئے وہ کرتا چلا جائے اور اس کو پوچھنے والا نہ اور اس کو یہ ایک ایج حاصل ہو اور اس کے پاس یہ ایک گرین ٹکٹ ہو اس کے پاس اس چیز کی اجازت ہو کہ جی میں چونکہ نفسیاتی ہوں تو چاہے جو میں جو بھی میں کروں گا وہ لیگل ہو جائے گا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے نفسیاتی پہلو کا بہانہ بنا کر بھی ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بہرحال سزا ہوئی ہے اور اس طرح کے اور جتنے بھی لوگ ہیں اگر آپ کے آس پاس کہیں پر آپ کو کچھ اطلاع ملتی ہے ذرا سب بھی کہیں پر شک ہوتا ہے تو اس کی تفصیل اکٹھی کیجئے تحقیق کیجئے کسی پر بے بنیاد الزام نہیں لگانا چاہیے لہٰذا پہلے پوری مکمل تحقیق کیجئے تحقیق کرنے کے بعد پھر رپورٹ کیجئے تاکہ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو شک ہو اور شک پر آپ کسی بے گناہ کو پھسوا دیں جو کہ اس میں ملوث نہ ہو اور چونکہ آپ کا وہ شک تھا تو شک غلط بھی ہو ستا ہے لہٰذا مقاعدہ تحقیق کرنا بہت ضروری ہے مجھے علی ممتاز کو اس وڈیو لوگ سے دیجئے اجازت اللہ نکبان